اسلام علیکم دوستو اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہیں ہماری مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف سیلیکٹر انظمام الحق نے فاسٹ بولر محمد عاصف کی قومی ٹیم میں واپسی کے متعلق انتہائی اہم بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب بھی محسوس کیا گیا کہ وہ ٹیم کے لیے بہتر ہیں تو انہیں ضرور زیر غور لائے جائے گا دورہ نیوزی لینڈ کے لیے قومی سکوارڈ کے لیے اعلان کے دوران جب محمد عاصف کی قومی ٹیم میں واپسی کے متعلق سوال پوچھا گیا تو انظمام الحق نے کہا کہ سیلیکشن کمیشن یا کرکٹ بورڈ نے کسی کے لیے دروازے باندھ نہیں کیے سب کی کرکردی کو دیکھتے رہتے ہیں اور سب کی کرکردی کیا بغور جائزہ لے رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ کوچھ عرصے سے نوجوان فاسٹ بولر اچھی کرکردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں جبکہ فاسٹ کلاس بھی کھلاریوں کی اچھی کرکردی سامنے آئی ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جس بولر کی بھی ٹیم میں جگہ بنتی نظر آتی ہے اسے شامل کر لیا جاتا ہے محمد عاصف پر پرفارم دے گا اور وہ ٹیم کے لیے بہتر ہوا تو اس سے ضرور زیر غور لائے جائے گا واضح رہے کہ دورہ نیوزی لینڈ کے دوران ونڈے سیریز کے لیے جس سیکارٹ کا اعلان کیا ہے اس کی قیادت سرفرات احمد کریں گے جبکہ دیگر کھلاڑیوں میں دوستو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ